نحمده و نسل على رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علن نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ پڑھئے باوہ زبلن السلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اے شہن شاہ مدینہ السلات و السلام زینتِ عرشِ معلہ السلات و السلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر ضرور ہے فرشتوں کا وظیفہ اسلات و السلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا اسلات و السلام اسلات و السلام اور میں وہ سننی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سننی ہوں میں وہ سننی ہوں جمیل قادرین مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اسلات و السلام حد تجاپے جمال ہی حسنت جمیو خیسان ہی پڑھئے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی حدراتِ دیوکار آج کا نورانی و جدانی سلانہ پروگرام محفلِ نورِ جشنِ ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم با مقام حویلی بابا بہاول بخش وڑیچ مرہوم پپناکہ کے اندر جس میں تلاوتِ کلامی مجید کے لیے زینتِ القرآ فقر القرآ محترم جناب حافظ و قاری محمد سید احمد معینی صاحب آپ انشاءاللہ تلاوتِ قرآنِ پاک سنائیں گے ناتِ مصطفیٰ کے لیے سنا خانِ مصطفیٰ جناب ادنان رضا قادری صاحب شہرِ رسول نگر سے تشریف لائے رہے ہیں اور سنا خانِ مصطفیٰ محترم جناب ندیم احمد وارشی صاحب اور جن کو آپ نے پچھلے سال سنا جو کسی تعرف کے محتاج نہیں محمد حسن جمال چشتی صاحب آپ بھی تشریف لائیں گے اور خصوصی خطاب کے لیے خطیبِ نشان خطیبِ پاکستان ابو الحسان سبزادہ پیرکاری محمد طیب رشیر شدیقی صاحب قلعہ دیدارِ مصطفیٰ سے تشریف لائے رہے ہیں زیرِ صدارت ہے محترم جناب حافظ اسمت اللہ نوری صاحب اور زیرِ سرپرستی چوری محمد اشرف وڈیر صاحب اور جتنے بھی جتنے بھی حضور علیہ السلام کے مہمان ہیں زیرِ نگرانی حافظ محسن علی مراتبی صاحب چوہدری اخلاق صاحب محترم جناب چوہدری بقاس احمد بڑیر صاحب اور انور صاحب عمران اکشبنی صاحب جتنے بھی سرکار کے نوکر ہیں محترم جناب میری مرات اسٹیل کی زینت ہیں حاجی سر فراز احمد جنجوہ صاحب محمد یاسین گجر صاحب غلام مرتضی تنویر ازا صاحب خورم شہزا جنجوہ صاحب شہباز احمد جنجوہ صاحب جل فکار علی صاحب محترم جناب سان اللہ مشتاق احمد مبشر رضا اور عمر صاحب مووی میکر وقاس احمد انساری مستاذ منور وڈیر صاحب اور جن کے نام نہیں جانتا زہرہ کا واوہ جانتا ہے سب کا شکریہ قاری محترم جناب محمد عرشہ چشتی صاحب آپ انشاءاللہ تصریف لائیں گے نبی پاک علیہ السلام کا جشن ہے تو انشاءاللہ جشن جو ہوتا ہے وہ شرعام کیا جاتا ہے صبح ہندہ روے گا تے شام ہندہ روے گا سونے تے درود تے سلام ہندہ روے گا نمی نمی شہر تے دیب پیدا ہونگے نوہ نوہ ناتیا کلام ہندہ روے گا جیڑے سانو روکتے نے سونے دے ملاد تو انہ دا سکون تے حرام ہندہ روے گا نا سرے ناسکان روکیاں نہیں رکنا جشن ملاد سرے عام ہندہ روے گا انشاءاللہ جشن کرنے سرکار دا گاجے واج کے ہر سال دی طرح محب نہ کہو درہ سبحان اللہ نات مصطفیٰ کے لئے دعوت سکن پیش کرتا ہوں محترم جناب محمد صفیان صاحب تصریف علاتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں جناب محمد صفیان صاحب